موسیقی اسلام علیکم فرنڈز اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن ایک مشکت طلب نوکری اور اس لیسن کا آپ لوگ پڑھیں گے پارٹ ون اور اس ویڈیو میں آپ لوگ پڑھیں گے اوریجنل کنورسیشن یعنی کہ ڈائریکٹ جو ہے کنورسیشن جیسے کہ میں نے آپ کو اس سے لیسن فائنڈنگا جو میں بھی بتایا تھا کہ پارٹ ون میں ہم ڈائریکٹ کنورسیشن پڑھیں گے اور پارٹ ون میں ہم انڈائریکٹ کنورسیشن پڑھیں گے کہ جب آپ پارٹ ون کی وہی باتیں کسی اور کو جا کر بتاتے ہیں تو وہ کس طرح سے انڈائریکٹ ہو جاتی ہے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا لیسن تو فرنڈز ہم نے جو لاسٹ اس کا پارٹ پڑا ہے فائنڈنگا جوب اس میں کس کی ملاقات ہوئی تھی وہ ہوئی تھی اسد کی اور عمر کی اور پھر گھر جا کر عمر نے فرہ کو بتایا تھا اور اس اب ویڈیو میں جو لیسن ہے ہمارا جوب میں فرہ اور اسد کی ملاقات ہوئی ہے اور فرہ پھر گھر جا کر عمر کو انڈائریکٹ نیریشن میں یا ریپورٹڈ گنورسیشن میں وہ بتائے گی جو ان کی ملاقات ہوئی ہے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا لیسن جو کہ ڈائریکٹ نیریشن ہے ہماری سب سے پہلے فرہ فرہ کیا کہہ رہی ہے ہیلو اسد اسے اسد نظر آیا ہے کہیں تو وہ اسے کہہ رہی ہے ہیلو اسد ہاو آر یو ڈوئنگ تم کیا کر رہے ہو ہیو فاؤنڈ آر جوب کیا تمہیں نوکری ملی کیونکہ ہم نے لاسٹ والے میں پڑھا ہے کہ جب عمر نے اس سے ملاقات کی تھی تو یہ پریشان تھا اور اس کے پاس جوب نہیں تھی تو اب آگے اسد کیا کہہ رہا ہے یہ اسد بول رہا ہے ہیلو فرہ وہ کہتا ہے ہیلو فرہ یس جی ہاں میں پچھلے تین مہینوں سے کام کر رہا ہوں یعنی کہ مجھے جوب مل چکی ہے کہتا ہے یہ جو سجیشن تھی عمر نے جو مجھے تجویز دی تھی نیٹ ورکنگ گروپ کے بارے میں انہوں نے واقعی کام کیا ہے کہتا ہے میرے پاس ایک بہت ہی اچھی معقول تنخواہ دینے والی ملازمت ہے فرہ کیا کہہ رہی ہے اب یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہتا ہے اسد تمہیں تمہاری نئی نوکری ملنے پر بہت زیادہ مبارک ہو میری طرف سے اسد اب کیا کہہ رہا ہے کہتا ہے تینکس فرہ فرہ تمہارا شکریہ تو تیل یو ترٹھ تمہیں میں سچ بتاؤں آئم نوٹ سو شور کہتا ہے مجھے اس بات کا اتنا یقین نہیں ہے آئی لائک ورکنگ کہ میں کام کرنا پسند کرتا ہوں یعنی کہ اپنے بارے میں وہ اسے تھوڑا سا بتا رہے ہیں کیونکہ فرینڈز ہیں کہتا ہے مجھے لگتا نہیں ہے کہ میں کام کرنا کچھ زیادہ پسند کرتا ہوں فرہ اب فرہ اسے کیا کہہ رہی ہے اس بات کے جواب میں جب اس نے کہا ہے کہ میں پسند نہیں کرتا کام کرنا کیونکہ فرہ کہتا ہے کہتا ہے تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو لائسٹ ایئر پچھلے سال یو وانٹویٹ تو گیٹ آؤٹ آف یونیورسٹی کہتا ہے پچھلے سال تم یونیورسٹی سے گیٹ آؤٹ یعنی کہ باہر نکلنا چاہتے تھے پھر تمہیں ایک ملازمت ملی جو تم نے چھوڑ دی اور اب یہ مطلب اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ پہلے دیکھیں پہلے یونیورسٹی سے باہر آنا چاہتا تھا نوکری کرنا چاہتا تھا جب جوب مل گئی تو اب اسے اس نے چھوڑ دی اور اب جو نیو جوب ملی ہے اس کے بارے میں بھی اس طرح کہہ رہا ہے تو اسد اب آگے سے اسد اسے کیا کہہ رہے ہیں میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں لیکن وہ پچھلا سال تھا کہتا ہے جو میری پریویس جوب تھی پچھلی نوکری تھی وہ اتنی زیادہ سٹریسفل یعنی کہ دباؤ والی نہیں تھی یا سخت نہیں تھی بردہ بوس لیکن بوس وہاں کا یہ کہہ کر نا اس نے بات دوری چھوڑ دی کہ اس کی پچھلی نوکری میں کام زیادہ نہیں تھا لیکن ہم نے پڑھا تھا نا فائنڈنگ آ جوب میں کہ اس کا بوس جو تھے وہ اسے بہت بیڈلی ٹریٹ کرتے تھے ناؤ کہتا ہے کہتا ہے اور اب صرف کام کام اور کام کرنا ہوتا ہے کہتا ہے کہ میں بہت بہت زیادہ محنت کرتا ہوں پورا دن ایوری ڈی روزانہ تو اب فرا کو اپنی سیچیشن بتا رہا ہے کہ دیکھو اب پہلے پچھلی جوب میں یہ تھا اور اب یہ ہے لگتا ہے نا اسے دستر ہاں کہے کہ کسی بھی چیز پر نہ مطمئنی ہوتا یہ اب آگے فرا اس کو کیا جواب دے رہی ہے فرا کہہ رہی ہے اوہ کام آن کہتا ہے دیکھو کام آن آگے بڑھو ڈونٹ کمپلین شکایت مت کرو you are making a good salary now کہتی دیکھو تم اب ایک اچھی سیلری یعنی کہ اچھی تنخواہ لے رہے ہو last year پچھلے سال you didn't make anything کہتی ہے کہ تم نے کچھ بھی نہیں بنایا تھا یعنی کہ تم کوئی چیز بھی نہیں بنا سکے تھے نہ اپنے گھر کی کوئی بھی چیز تم نہیں خریج سکے تھے لیکن اب تمہاری سیلری اتنی اچھی ہے اسد اب اسے آگے سے کیا کہہ رہا ہے write کہتا ہے write بلکل ٹھیک ہے now اب I have money کہتا ہے بلکل تم صحیح کہہ رہی ہو اب میرے پاس پیسے ہیں میرے پاس اچھا اپارٹمنٹ ہے رہنے کے لیے and a car اور میرے پاس car بھی ہے but I don't have any time to enjoy it all کہتا ہے لیکن اب میرے پاس وقت ہی نہیں ہے ان سب چیزوں سے enjoy کرنے کے لیے یا لطف اٹھانے کے لیے فرا کیا کہہ رہی ہے اس کے جواب میں it cannot be all that bad کہتی یہ سب اب اتنا برا بھی نہیں ہو سکتا اسد کیا کہہ رہا ہے no نہیں of course is it not کہتا ہے نہیں نہیں واقعی یہ اتنا برا نہیں ہے I still have my weekends کہتا ہے میرے پاس ابھی بھی میرے weekends یعنی کہ ہفتے کے جو آخری دن ہیں وہ ہوتے ہیں یعنی کہ یہ سب چیزیں enjoy کرنے کے لیے تو فرا اب اسے آگے سے کیا کہہ رہی ہے فرا so tell me کہتی اچھا تم مجھے اب یہ بتاؤ what do you miss about university کہ تم university کے بارے میں کیا miss کرتے ہو یا کس چیز کی کمی محسوس کرتے ہو اسد کیا کہہ رہا ہے I used to go to parties کہتا ہے میں اکثر اوقات parties پہ جاتا تھا یعنی کہ دافتوں پہ جاتا تھا I stayed up late talking with friends اور کہتا ہے میں رات کو دیر تک باہر پھرتا تھا اور دوستوں سے باتیں کرتا تھا یا دیر تک میں جاگتا رہتا تھا فرا اب فرا اس بات کے جواب میں کیا کہہ رہی ہے you can go to parties now کہتی تم ابھی parties میں جا سکتے ہو and you can stay up late اور کہتی تم ابھی رات دیر تک جاگ سکتے ہو یہ کوئی دو ایسی باتیں تو نہیں ہیں جسے تم miss کر رہے ہو اب کیا کہہ رہے اسد اس کے جواب میں اسد کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک but then I'm tried at work کہتا ہے لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ میں کام کر کے تھک جاتا ہوں I can't do that کہتا ہے میں یہ نہیں کر سکتا I have to be serious about things کہتا ہے کہ مجھے چیزوں کے بارے میں اب سنجیدہ ہونا پڑتا ہے کہتا ہے یہ نہیں کہ اسی مزاق میں وقت گزار لیا کیونکہ اب جاب کر رہے اور جب آپ کے پاس جاب ہوتی ہے تو responsibility زیادہ بڑھ جاتی ہے فرہ اسے کیا کہہ رہی ہے I think you are too serious about everything کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے تم واقعی ہی تم ہر چیز کے بارے میں ہی زیادہ serious یعنی کہ زیادہ سنجیدہ ہو جاتے ہو اور واقعی وہ ہو بھی اسی طرح رہے جو کا ہم کرتا ہے اس کے بارے میں زیادہ ہی serious ہو رہے اسد اب اسد کیا کہہ رہے that's easy for you to say کہتا ہے تمہارے لئے تو یہ کہنا بہت آسان ہے you are still at university کیونکہ تم ابھی تک university جو جا رہی ہو اس لئے تمہیں میری باتیں کہاں سمجھ جائیں گی فرہ فرہ اسے کیا کہہ رہی ہے yes but I don't have a job کہتی لیکن میرے پاس نوکری نہیں ہے اسد اب اسد اسے کیا کہہ رہے would you like to change places with me کیا تم میرے ساتھ جگہ بدلنا چاہو گی کہ میں تمہاری جگہ university چلا جاؤں اور تم میری جگہ job کر لو فرہ اوہ کمون اسد کہتی اسد کمون یعنی کہ اسد اب آگے بڑھو پرانی باتوں کو چھوڑ دو it is not all that bad کہتی یہ سب اتنا برا بھی نہیں ہے اسد لمبا سا اس نے ایک ہوں کر دیا اس کی باتوں کے جواب میں کہ ہاں بس کوئی جواب نہیں آیا how is عمر اب عمر کا پوچھ رہے یہ بتاؤں فرہ فرہ نے اب آگے سے کیا کہا ہے he is fine کہ وہ بالکل ٹھیک ہے enjoying his job اور وہ اپنی نوکری سے بہت زیادہ لطف اٹھا رہا ہے he gets loads of free time اور کہتی اس کے پاس بہت زیادہ free وقت بھی ہوتا ہے اسد اب آگے سے کیا جواب دے رہا ہے یا ہاں کہتا ہے he is lucky واقعی ہی وہ بہت خوش قسمت ہے give him my regards کہتا ہے اسے میرا سلام کہنا فرہ فرہ اسے کیا کہہ رہی ہے i will کہ میں تمہارا سلام جو ہے اسے ضرور دے دوں گی i have to rush now کہتی اب میں ذرا جلدی میں ہوں need to buy grocery کہتی مجھے کچھ گروسری یعنی کہ جو یہ کریانہ کے سٹور کا سمان وغیرہ ہوتا ہے کچھ چیزیں خریدنی ہیں buy اسد آگے سے کہہ رہا ہے okay buy کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے buy تو فرینز یہاں پر ہمارا stressful job کا part 1 جو ہے وہ complete ہوتا ہے next part پڑھنے کے لیے آپ اسے next video دیکھئے موسیقی